السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کسی کہتے ہیں کسی اسم کا معنیس ہونا جیسے تلحہ ہندن یعنی کسی اسم کا معنیس ہونا وہ گر مسلم کا سبب کب بنتا ہے اس کی وضاحت دیکھئے کہ علامت تانیس کبھی لفظن ہوتی ہے اور کبھی معنن لفظن علامت تانیس ترقی ہوتی ہے جیسا کہ تانیس کے سبب میں گزرا اور معنن علامت تانیس صرف ایک ہوتی ہے اور وہ ہے گولتا مقدرہ جیسے قدمن دارن وغیرہ تو یہ علامت تانیس ہو گئی اب یہ فائدے میں دیکھیں کیا بتا رہے کہ وہ تانیس جس میں علامت تانیس علف مقصورہ یا علف ممدودہ ہو اسے تانیس بالالف کہتے ہیں اور جس میں علامت تانیس گولتا لفظن ہو اسے تانیس سے لفظی کہیں گے اور جس میں تقدیرن ہو اسے تانیس سے مانوی یہ تو آپ نے تانیس کے بارے میں بھی پڑھ لیا اب اس کے غیر مسلم کا سبب ہونے کے لئے کیا شرط ہے نمبر ایک تانیس بالالف چائے علف ممدودہ کے ساتھ ہو یا علف مقصورہ کے ساتھ دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لئے کوئی شرط بھی نہیں ہے نمبر دو تانیس لفظی کے منع صرف کا سبب بننے کے لئے اس میں معنیس کا علام ہونا شرط ہے اور تو تانیس بالالف اس کے لئے صرف وہ دو صرف کے قائم مقام ہے اس کے لئے کوئی دوسرے صرف ضروری نہیں اب وہ دو صاحب کے قائم مقام کیوں ہے پہلی بات تو یہ جالے کہ وہ اس میں علم ہے جو وہ پائے جاتا ہے اکثر اس وجہ سے وہ دو صاحب کے قائم مقام ہے پھر دوسرا تانیس لفظی کہ منع صرف کا سبب بننے کیلئے اس میں معنیس کا علم ہونا شرط ہے جیسے تلحہ اور فاطمہ تانیس لفظی جو ہوگا اس میں ضرور نہیں ہے کہ ہر تانیس لفظی گیر منصرف بنے جب وہ علم ہو تب ہی اگر علم نہ ہو تو وہ گیر منصرف نہیں ہوں گے نمبر تین تانیس مانوی میں جواز منع صرف کے لئے معنیس کا علم ہونا شرط ہے وہ تو تانیس لفظی ہوگیا تانیس لفظی ہو سب آپ نے پڑھ لیا ہے تانیس کے بین میں اب تانیس مانوی اس میں جواز منع صرف کے لئے معنیس کا علم ہونا شرط ہے اور اگر اس کے ساتھ درج زیل تین سو چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اسے گیر منصرف پڑھنا واجب ہے اس کے منع صرف کے جواز ہونے کے لئے تو اس کا علام ہونا شرط ہے لیکن تین چیزیں بتا رہے کہ وہ اگر پائی جائے تو اس کو گیر مصفی پڑھنا واجب ہے وہ تین چیزیں کہا ہے نمبر ایک وہ اس میں تین حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہو تین حروف سے زائد پر مشتمل ہو جیسے زینب فاطمہ ہے اور اگر نمبر دو اگر وہ اس میں تین حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو تین اگر حرف والا ہو وہ لفظ تو اس میں متحرک الاوسط ہو یعنی بیچ والا اس کے جو دوسرا حرف ہے بیچ والا وہ متحرک اس پر حرکت ہو ساکن نہ ہو جیسے سکر ہو کہ یہ سکر نہیں ہے قاف پر زبر ہے تینوں پر حرکت ہے متحرک الاوسط اوسط یعنی بیچ والا نمبر تین وہ اس میں اجمع جو وہ اس میں اجمع ہو جیسے ماہو جورو شہروں کے نام کہ یہ عربی نہیں ہے لفظ اسے اجمع کہتے ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے اجمع کسے کہتے ہیں نمبر چار تاریف کی تاریف آپ دیکھئے تاریف کی تاریف کر رہے ہیں تاریف یعنی معارفہ جس کو آپ نے پڑھا نقرہ معارفہ میں وہی معارفہ لیکن اب وہ معارفہ اجمع کب بنت ہے غیر مصریف کب بنت ہے اس کو آپ دیکھئے نمبر تاریف بتا رہے ہیں کسی اسم کا معارفہ ہونا جسے احمد زینب ہوگی رہے ہیں ایسا معارفہ اسے تاریف کہتے ہیں اب اس کے غیر مصریف کا سبب بنے کے لئے شرط کیا ہے یہ تاریف کے منع صرف کا سبب بننے کے لئے اسم کا علم ہونا شرط ہے ہر معارفہ غیر مصریف نہیں بنے گا وہ معارفہ جو علم ہو تو وہ غیر مصریف کا سبب بن سکتا ہے اس کے لئے شرط ہے نمبر پانچ اسباب منع صرف میں سے پانچ وقت ہے اجما اجما کسی اسم کا غیر عربی ہونا یعنی وہ لفظ ہو حقیقت میں تو عربی لفظ نہ ہو دوسری زبان کا لفظ ہو سریعانی ریعانی جو بھی دوسری زبان ہو جیسے ابراہیم ہے اسماعیل یہ عربی لفظ نہیں ہے اب وہ عربی میں استعمال ہوتے وہ بات الگ ہے لیکن حقیقت میں یہ عربی لفظ نہیں ہے دوسری زبان کے الفاظ ہے اب اس کے غیر مصریف کا سبب ہونے کے لئے شرط کیا ہے وہ دیکھئے کہ اجما کے معنی صرف کا سبب بننے کے لئے دو شرطیں ہیں نمبر ایک اسم لوگتِ اجم میں علم ہو یعنی جو عربی اجم والی اجمیوں کی جو زبان ہو اس میں وہ لفظ علم ہو کر استعمال ہوا جیسے ابراہیم ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے لیکن یہ علم ہے نام ہے تو یہ غیر مصریف کا سبب بن جائے گا پھر نمبر دو وہ اسم یا تو زائد السلسہ ہو یعنی تین حرف پر زائد ہو جیسے مسکورہ مثال جیسے ابراہیم ہے اور اسماعیل یہ تین حرف سے زائد آئے ایک تو یہ اگر تین حرف سے زائد نہ تو کیا ہو یا سلاسی ہو تین حرف تو ہو لیکن متحرک الاؤسط ہو یعنی بیچ والا متحرک ہو ساکن نہ جیسے شتہ رو ایک قلعہ کا نام ہے تو اس وقت تو یہ غیر مصریف بنیں گے کیونکہ اس میں دوسری شرط یہ یہ دو شرطیں بتا رہے اس کے لئے ایک تو یہ کہ وہ علم ہو کر استعمال ہوا آجم میں لوگت آجم میں اور دوسری شرط یہ کہ تین حرف پر زائد ہو اگر تین حرف پر زائد نہ ہو تین حرف ہو تو بیچ والا اس کا لفظ ساکن نہ ہو نمبر چھے ترکیب کی تعریف اب ترکیب سے وہ نہیں مرقبے ترکیب اضافی ترکیب توصیفی ترکیب اشاری وہ نہیں ترکیب بھی آپ نے پڑھ لیا تھا ترکیب کسے کہتے اس سے وہ مراد ہے بالا بککو والا جو ہم نے پڑھا تھا یعنی دو یا اس سے زائد اسماق کا مل کر ایک ہو جانا بغیر کسی قائدے کے نہ اسناد کی وجہ سے ہو نہ اضافت کی جیسے ہو نہ صفہ وصف کی وجہ سے ایسے ہی بغیر کسی اسناد اور اضافت کی ان دونوں کو ملا کر ایک کر دینا دیسے بعلا بککو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا اوپر اب مادی قریب یہ بھی مادی اور قریب دو لفظے دونوں مل کر بنیں ٹھیک ہے اب توزید دیکھیں اس میں بالن اور بککن اسی طرح مادی اور قریبو کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے اول ایک شہر کا نام ہے یعنی بعلا بککو اور ثانی ایک شخص کا نام ہے مادی قریب تو یہ ترکیب ہو گیا اب اس کے اگر مصرف کا سبب ہونے کے لئے شرط کیا ہے وہ دیکھئے ترکیب کے منحصرف کا سبب بننے کے لئے چند شرائط ہیں اس کے لئے چند شرط ہیں اس کو بھی اچھے سے سمجھے دیکھئے نمبر ایک پہلی شرط اس میں مرقب کسی کا علم نہ ہو یعنی جو اس میں ترکیب ہو وہ کسی کا علم نہ ہو نہیں کسی کا علم ہو ٹھیک ہے علم ہو یہ شرط ہے جیسے کہ بالا بک کو یہ شہر کا نام ہے اور مادی قریب ایک کسی شخص کا نام ہے نمبر دو ترکیب بغیر إضافت اور بغیر إسنات کے ہو یعنی دو حرفوں کو ملا کر بغیر إضافت اور إسنات کے ملا گیا ہو وہ بھی آپ نے پڑھ لیا إضافت اور إسنات جیسے بالا بک کو مادی قریب ایک دونوں کو بغیر اضافت اور رسنات کے ملا گیا نمبر تین دوسرا جز حرف ناؤ جیسے بال ہے اور دوسرا جز بک ہے اور مادی قریب میں پہلا مادی ہے دوسرا قریب ہے تو جب دو لفظوں کو ملایا جائے تو دوسرا لفظ حرف ناؤ دونوں اسم ہو ٹھیک ہے تو قریبو اور بکو یہ دونوں اسم ہے پھر چوتی شرط کیا بتا رہے ہیں کہ دوسرا جز حرف عطف کو متزمین ناؤ یعنی متزمین یعنی شامل ملا ہو ناؤ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں یہ تمام شرائط موجود ہے اب متزمین والا وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا احدہ اشرہ کے حقیقت میں احدوں و اشرن تھا وہاں کو متزمین لیتا ہے تو وہ اس سے خارج ہو گئے اس شرط کے ساتھ ٹھیک ہے اب پھر ایک دوسری قسم دیکھیں کیا بتا رہے ہیں وزن فیل ساتوی ساتوی منہ صرف وزن فیل وزن فیل کیا ہے اسم کا اوزان فیل میں سے کسی وزن پر ہونا جیسے شم مرہ گھوڑے کا نام شم مرہ یہ باب تفیل سے سر رفا کے وزن پر وزن پر ہے اس سے نہیں اب توضیح میں دیکھیں شم مرہ فعالہ کے وزن پر ہے اور فعالہ فیل کے اوزان میں سے ایک وزن ہے باب تفیل کا اب اس کے گیر مصرف کا سبب ہونے کے لئے شرط کیا ہے وزن فیل کے منہ صرف کا وزن فیل وہ وزن فیل ہی کے ساتھ خاص ہو وزن فیل ہی کے ساتھ خاص ہو دوسرے کے ساتھ نہ ہو اسم وغیرہ کے ساتھ جیسے مذکورہ بالا مثال کہ شم مرہ یہ فعالہ کے ساتھ خاص ہے اور فعالہ یہ وزن فیل اوزان فیل میں سے ایک وزن ہے پھر کیا بتا رہے کہ اور اگر وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو تو یہ شرط ہے کہ اسم کے شروع میں حروفِ اتینہ ایسے کوئی حرف ہو پہلے تو بتا دیں کہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہو اگر بسا اوقات ایسا ہو کہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو تو دوسری چیز کیا شرط ہے کہ عروف اتیرہ جو فیل مزارع کے شروع میں آتے ہیں الیفتہ یانن وہ اس میں ہو جیسے احمد اور یشکر احمد میں الیفتہ یشکر میں یا وغیرہ اب فائدے میں دیکھیں کیا بتا رہے ہیں بہت کمتی چیز کو اچھے سے یاک کر لیجئے کہ چھے اوزان ایسے ہیں جنہیں فیل کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے جیسے فعلا 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 فعللا تفعللا تفعللا یہ چھے اوزان ہیں جن کو فیل کے وزن کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے تو ان اوزان کو آپ اچھے سے یاد کریں اب اوزان میں دیکھئے اس کی شرط تو آپ نے سن لیے کہ وزن فیل کے ساتھ یہ خاص ہو ٹھیک ہے اب وزن فیل تو ہو جائے گا لیکن اس میں دوسری شرط بھی پائی جانا چاہیے اس کے بعد یہ گرموسریف بنے گا جیسے شم مرا کہ اس میں ایک شرط تو یہ پائے گا وزن فیل اب اس سے ہی ہم اس کو گرموسریف نہیں قرار دیں گے دوسری شرط بھی دیکھیں گے دوسری شرط کیا نکلے گی علم یعنی تعریف معرفہ ہونا تو دو شرط پائے گا اس لئے یہ گرموسریف ہوگا ٹھیک ہے اب پھر دیکھیں آٹھو بتا رہے ہیں کہ علف نون زائدتان کی تعریف وہ علف نون جو کسی اسم کے آخر میں زائد ہو جیسے عثمان ندمان نادم و شرمندہ ہونا ندمان تو علف نون اسم زائدتان ہے یعنی علف نون کے بغیر بھی ان کا معنی سمجھ میں آ جائے اب اس کے شرائط کے نمبر ایک اس کے شرائط دیکھیں علف نون زائدتان اگر اسم محض یعنی جو صفت نہ ہو اس کے آخر میں ہو تو اس کے منع صرف کا سبب بننے کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو یعنی کہ جو علف نون زائدتان ہے اگر ایسے اسم کے ساتھ جو صفت نہ ہو اس کے آخر میں ہو تو اس کے منع صرف کے لئے علم ہونا یہ شرط ہے جیسے عثمان ہے عمران ہے سلمان وغیرہ ہے کہ یہ اس میں صفت نہیں ہے یہ اس میں محض ہے یعنی یہ اس میں صفت نہیں ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں اب ان کے لئے علم ہونا شرط ہے تو عثمان یہ بھی علم ہے عمران سلمان یہ بھی علم ہے اور اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو پہلے تو بتا دی کہ آخر میں نہ ہو اب اگر ہو تو کیا شرط ہے اس کے لئے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کی مونس میں تانیس نہ آتی ہو جیسے سکران کہ اس کی مونس کے آخر میں تائے تانیس نہیں آتی کیونکہ اس کی تائے سکرہ کے وزن پر ہے ٹھیک ہے اگر مونس میں تائے تانیس آتی ہو تو علی فنونز وہ گرمسریف میں نہیں آئے گا اب آخری سبب جمع کی تعریف جمع وہ اس میں جو مفرد میں کسی کچھ زیادتی کے ساتھ دو سے زائد افراد پر دلاغت کریں جیسے مساجد اور مسابی یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جمع واحی تسنی ہے اس کے بیان میں پورا تو آپ سے بھی اس کو دورا لے تاکہ آپ کا وہ سبق بھی پکتا ہو جائے شرائط اس کے شرط کیا ہے کہ جمع کے معنی صرف کا سبب بننے کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتعل جموع کے سیگے پر ہو جیسے کہ مسکورہ مثال مساجد اور مسابی جمع تو آپ نے پڑھا کہ جمع قلت ہے جمع کسرت ہے پھر جمع مذکر سالیم ہے محنہ سالیم ہے تو کیا سب جمع اس میں شامل ہیں نہیں سب جمع گیر منصرف نہیں گیر منصرف ہونے کے لئے شرط کیا ہے کہ وہ جمع منتعل جموع کے سیگے پر ہو اور وہ اس کی تفصیل آپ نے اوپر پڑھ لی تو وہاں سے آپ مطالع کریں اب اس میں ایک بات میں مفہومی طور پر بتا دوں دیکھئے شروع سے آپ آ جائیں پہلے ہم نے پڑھا عدل عدل کی اس کے لئے تو بتا دیں کہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن عدل میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی عدل پایا جاتا ہے اور اس میں علم تو علم دوسرا سبب ہو گیا یعنی تعریف اس طرح کے لئے اس میں دو سبب ہو گیا پھر عدل وصف وصف اس میں دیکھئے کہ احمر ہے تو احمر میں وصف پایا گیا اور دوسرا سبب وزن فیل اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وزن فیل کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سے اس میں دو سبب بھی پایا جاتے ہیں اور دوسرے سبب بھی ہو سکتے ہیں یہ سبب مثالیں جو جو ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں اب تانیس تانیس میں دیکھئے تلحہ ہندو نے اس میں دیکھئے ایک شرط تو تانیس پایا جا رہی ہے اور دوسری علم ہونا تو علم اب تانیس بالعلیف وہ دو سبب کے قائم مقام ہیں ٹھیک ہے اس کو الگ سے رکھئے پھر تاریف اس کے لئے تاریف اس میں بھی دو سرط ایک تو تاریف یعنی معرفہ ہونا جیسے احمد ٹھیک ہے اور زینب یہ معرفہ ہو گئے اور دوسری سرط جیسے احمد میں وزن فیل پایا جائے گا اور زینب میں تانیس دوسرا سبب اس طرح سے دو سبب پائے گئے اب اجما اجما میں ایک تو سبب اجما پائے گا جیسے ابراہیم ہے اسماعیل ہے اور دوسرا سبب علم کیونکہ اس کی شرط ہے کہ علم ہونا تو دو سبب ہو گئے علم یعنی وہی تاریف معرفہ دو سبب اس طرح سے اس میں بھی پائے گئے پھر ترکیب اس میں بھی دیکھئے ایک تو ترکیب ہو گئے بحلہ بک کو اور دوسرا سبب علم ہو گئے اس میں اس طرح سے جس میں دو سبب پائے گئے پھر ہے وزن فیل وزن فیل اس میں تو ایک شمرہ جیسے وزن فیل ہو گیا اور دوسرا سبب علم ہو گیا تو علم اکثر میں پائے جاتا ہے دوسرا سبب ٹھیک ہے اب پھر ہے پھر نوہ جمع اس میں بھی علم پائے جاتا ہے لیکن دو چیزیں آپ کو شروع میں بیان کیے تھے کہ جو تانیس بالالف ہے اور جمع منتعل جمع یہ دو سبب کے قائم مقام ہے ٹھیک ہے اب دو سبب کے قائم مقام ہے وہ تو جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے اب لیکن اکثر دیکھیں گے نا آپ جمع منتعل جمع اور تانیس بالالف وہ اکثر معارفہ ہوں گی وہ دو سبب کے قائم مقام تو ہوتے وہ بات تو صحیح ہے کیونکہ اس میں دوسرا سبب پایا ہی جاتا ہے اکثر جمع منتعل جمع اس میں بھی دیکھیں وہ علم ہی ہوگا اکثر جسے مساجد ہے مسابی ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں تانیس بالالف اس میں بھی علم پایا ہی جاتا ہے اس لئے وہ دو سبب کے قائم مقام کیونکہ دوسرا سبب ان میں ہمیشہ پایا ہی جاتا ہے اب دیکھیں مشک ہے مشک بھی آسان ہے انشاءاللہ ہم آگے پھر کچھ سبق ہو جائے اس کے بعد اس کا عجرہ بھی کریں گے تو اس وقت سب باتیں سمجھ بائیں گی تو ابھی آپ اچھے سے اس کو یاد کریں اور سمجھیں گے کوشش کریں سب قائدوں کو یاد کریں مشک میں دیکھئے منصریف اور گیر منصریف الگ الگ کریں آپ کو بتانے جیسے زیدن اب آپ دیکھئے کہ زیدن اس پر تنوین آگئی اور گیر منصریف پر کسرا اور تنوین نہیں آتا تو آپ سمجھ جائے کہ یہ منصریف ہے یا گیر منصریف صرف آپ کو دو کھانے بنا جانے ایک منصریف کا ایک گیر منصریف کا اس کے نیچے لکھتے جانے جو منصریف وہ منصریف میں جو گیر منصریف اس کو گیر منصریف میں زوفر یہ دیکھئے آپ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے سبق میں اسی طرح سے پورے الفاظ پھر دوسرا سوال یہ اہم ہے پہلا تو آسان ہے تھوڑا آپ کر بھی لیں گے دوسرا دیکھئے مذکورہ بالا اسمہ میں سے جو گیر منصریف ہیں ان کے اسباب منصریف بیان کریں اب آپ یہ تو پہلے تو آسان کر لیں گے کہ متعین کر لیں گیر منصریف کیا ہے کیا ہے لیکن اس میں پھر آپ کو بتانا ہے کہ اس میں ایسے کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں جو گیر منصریف کا سبب بر رہے ہیں دوسرے سوال میں یعنی جو پہلے جملے بیان کیے گئے انہیں چھبیس انہیں میں سے آپ کو چننا ہے کہ پہلے کون گیر منصریف ہے فرون کے سبب بیان کرنے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر کچھ نہ سمجھ میں ہے تو آپ ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ